حضرت کعب بن اجرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ وہ مسجد میں آئے دیکھا کہ اموی والی عبد الرحمن بن ام حکم بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے انہوں نے فرمایا اس خبیز کو دیکھو بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور جب وہ تجارت یا کوئی مشغلہ دیکھتے ہیں تو ادھر ٹوٹ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار حکم بن مینہ نے حدیث بیان کی کہا حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے انہیں حدیث بیان کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ اپنے ممبر کی لگنیوں پر کھڑے ہوئے فرما رہے تھے لوگوں کی گروہ ہر صورت جمعہ چھوڑ دینے سے باز آ جائیں یا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو ابو احوص نے سیمان بن حرب سے اور انہوں نے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا تھا آپ کی نماز توالت میں متوسط ہوتی تھی اور آپ کا خطبہ بھی متوسط ہوتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین ابو بکر بن ابی شائبہ اور ابن نمیر نے کہا ہمیں محمد بن بشر نے حدیث بیان کی کہا ہمیں زکاریہ نے حدیث بیان کی کہا مجھ سے سیمان بن حرب نے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتا تھا تو آپ کی نماز درمیان ہوتی تھی اور آپ کا خطبہ بھی درمیانہ ہوتا تھا ابو بکر بن ابی شائبہ کی روایت میں زکاریہ نے کہا حدثنی سیمان بن حرب یعنی مجھے سیمان بن حرب نے حدیث بیان کی کہ بجائے زکاریہ نے مجھے سیمان سے روایت کی کہ الفاظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار عبدالوہاب بن عبدالمجیز ثقافی نے جعفر صادق بن محمد باقی سے روایت کی انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت جعبہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی آواز بلند ہو جاتی اور جلال کی کیفیت تاری ہو جاتی تھی حتیٰ کہ ایسا لگتا جیسے آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ وہ لشکر صبح ہو یا شام تک تمہیں آ لے گا اور فرماتے میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں اور آپ اپنی انگوشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھاتے اور فرماتے ہم دو صلات کے بعد بلا شبہ بہترین حدیث یعنی کلام اللہ کی کتاب ہے اور زندگی کا بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی ہے اور دین میں بدترین کام وہ ہیں جو خود نکالے گئے ہوں اور ہر نیا نکالا ہوا کام گمراہی ہے پھر فرماتے میں ہر مومن کے ساتھ خود اس کی نسبت زیادہ محبت اور شفقت رکھنے والا ہوں جو کوئی مومن اپنے بادمال چھوڑ گیا تو وہ اس کے اہل و آیال یعنی وارثوں کا ہے اور جو مومن قرض یا بے سہارہ اہل و آیال چھوڑ گیا تو اس قرض کو میری طرف لٹایا جائے اور اس کے کمبے کی پرورش میرے ذمہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانچ سلیمان بن بلال نے کہا مجھ سے جعفر بن محمد نے اپنے والی سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت جعب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے جمعہ کی دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ اس طرح ہوتا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کرتے پھر اس کے بعد آپ اپنی بات ارشاد فرماتے اور آپ کی آواز بہت بلند ہوتی پھر اس سابقہ حدیث کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سفیان نے جعفر سے انہوں نے اپنے والد محمد باقب سے اور انہوں نے حضرت جعب بن رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس طرح خطبہ دیتے پہلے اللہ کی شان کے مطابق اس کی حمد و سنہ بیان کرتے پھر فرماتے جسے اللہ سیدھی راہ پر چلائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ سیدھی راہ سے ہٹا دے اسے کوئی ہدایہ نہیں دے سکتا اور بہترین بات یعنی حدیث اللہ کی کتاب ہے آگے عبدالوہاب بن عبدالمدیس ساقفی کی حدیث نمبر دو ہزار پانچ کی مانت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ زماند مکہ آیا وہ قبیلہ عز شنوا سے تھا اور آسیب کا دم کیا گرتا تھا جسے لوگ ریح کہتے تھے یعنی ایسی ہوا جو نظر نہیں آتی اثر کرتی ہے اس نے مکہ کے بے وقوفوں کو یہ کہتے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون ہو گیا ہے نعوذ باللہ اس نے کہا اگر میں اس آدمی کو دیکھ لوں تو شاید اللہ اسے میرے ہاتھوں شفا بخش دے کہا وہ آپ سے ملا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس نظر نہ آنے والی بیماری یعنی ریح کو زائل کرنے کے لئے دم کرتا ہوں اور اللہ تعالی جسے چاہتا ہے میرے ہاتھوں شفا بخشتا ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں دم کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا اما بعد یقینا تمام حمد اللہ کے لئے ہے ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں جس کو اللہ سیدھی راہ پر چلائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ چھوڑ دے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہی اکیلا معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور بلا شبا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس کے بعد کہا وہ بول اٹھا اپنے یہ کلمات مجھے دوبارہ سنائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ یہ کلمات اس کے سامنے دورائے اس پر اس نے کہا میں نے کاہنوں جادوکروں اور شاعروں سب کے قول سنے ہیں میں نے آپ کے ان کلمات جیسا کوئی کلمہ کبھی نہیں سنا یہ تو بحرِ بلاغت کی تہہ تک پہنچ گئے ہیں اور کہنے لگا ہاتھ بڑھائیے میں آپ کے ساتھ اسلام پر بیعت کرتا ہوں کہا تو اس نے آپ کی بیعت کر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تیری طرف سے تیرے قوم کے اسلام پر بھی تیری بیعت لیتا ہوں اس نے کہا اپنے قوم کے اسلام پر بھی بیعت کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے ایک سریعہ یعنی چھوٹا لشکر بھیڑا وہ ان کے قوم کے پاس سے گزرے تو امیرِ لشکر نے لشکر سے پوچھا کیا تم نے ان لوگوں سے کوئی چیز لی ہے تو لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا میں نے ان سے ایک لوٹا لیا ہے اس نے کہا اسے واپس کر دو کیونکہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ زیمات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ ابو وائل نے کہا ہمارے سامنے حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا انتہائی مختصر اور انتہائی بالی آباد کی جب وہ ممبر سے اترے تو ہم نے کہا ابو یقظان آپ نے انتہائی پرتاثیر اور انتہائی مختصر خطبہ دیا ہے کاش آپ سانس کچھ لمبی کر لیتے یعنی زیادہ دیر بعد کر لیتے انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے انسان کی نماز کا طویل ہونا اور اس کے خطبے کا چھوٹا ہونا اس کی سمجھداری کی علامت ہے اس لیے نماز لمبی کرو اور خطبہ چھوٹا دو اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کوئی بیان جادو کی طرح ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو ابو بکر بن عبی شائبہ اور محمد بن عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں واقعی نے صفیان سے حدیث بیان کی انہوں نے عبدالعزیز بن رفعی سے انہوں نے تمیم بن طرفہ سے اور انہوں نے حضرت عدی بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خطبہ دیا اور اس میں کہا جو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے رجد و ہی دائر پالی اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرتا ہے وہ بھٹک گیا اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو برا خطیب ہے فقرے کے پہلے حصے کی طرح یوں کہو جس نے اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہوا ابن نمیر کی روایت میں غوی یعنی واو کے نیچے زیر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دس صفوان کے والد حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ ممبر پر پڑھ رہے تھے وَنَادَوْ يَا مَالِكُ اور وہ پکاریں گے اے مالک صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار گیارہ سلیمان بن بلال نے یحییٰ بن سعید سے روایت کی انہوں نے امرہ بنت عبد الرحمان بن سعید بن زرارہ انساریہ سے انہوں نے ماں کی طرف سے اپنی بہن سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے سورہ قوف وَالْقُرْآنِ الْمَجِيد جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبارہ مبارک سے سن کر یاد کی آپ اسے ہر جمعہ ممبر پر پڑھ کر سنایا اور سمجھایا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار بارہ یحییٰ بن عیوب نے یحییٰ بن سعید سے انہوں نے امرہ سے اور انہوں نے اپنی بہن سے جو عمر میں ان سے بڑی تھیں روایت کی سلیمان بن بلال کی حدیث کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تیرہ عبداللہ بن محمد بن معن نے حارسہ بن نعمان کی بیٹی امہ حشام سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے سورہ قوف کسی اور سے نہیں براہ راز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر یاد کی آپ ہر جمعے میں اسے پڑھ کر خطاب فرما دے تھے انہوں نے کہا ہمارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تندور ایک ہی تھا صحیح مسلم صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چودہ یہیہ بن عبداللہ بن عبدالرحمن بن ساتھ بن زرارہ نے امہ حشام بن تحارسہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہمارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تندور دو یا ایک سال تک زیادہ عرصہ ایک ہی رہا اور میں نے سورہ قوف والقرآن المدید کسی اور سے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر یاد کی آپ ہر جمعہ کے دن جب لوگوں کو خطبہ دیتے تو اسے ممبر پر پڑھتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پندرہ عبداللہ بن عدریس نے حسین سے اور انہوں نے حضرت امارہ بن روائبہ سقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا انہوں نے بشر بن مروان بن حکم یعنی عامل مدینہ کو ممبر پر تقریر کے دوران دونوں ہاتھ بلند کرتے دیکھا تو کہا اللہ تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں کو بگاڑے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس سے زیادہ اشارہ نہیں کرتے تھے اور اپنی انگوشت شہادت سے اشارہ کیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سولہ ابو عوانہ نے حسین بن عبد الرحمن سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے جمعے کے دن بشر بن مروان کو دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا تو اس پر امارہ بن روائبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کے بعد اس مذکورہ بالا روایت کے ہم مانا روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سترہ حمد بن زید نے عمر بن دینار سے اور انہوں نے حضرت جعبر بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا اسے اسنا میں جب جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے ایک آدمی مسجد میں آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اے فلان یعنی اس کا نام لیا کیا تُو نے نماز پڑھ لی ہے اس نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو اور نماز پڑھو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار اٹھارہ عیوب نے عمر بن دینار سے انہوں نے حضرت جعبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حماد کی طرح روایت کی اور انہوں یعنی عیوب نے بھی اس میں دو رکعت کا ذکر نہیں کیا البتہ اگلی روایت میں صفیان نے کیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار انیس قطعبہ بن سعید اور اسحاق بن ابراہیم میں سے قطعبہ نے کہا ہمیں حدیث سنائی اور اسحاق نے کہا ہمیں خبر دی صفیان نے عمر سے انہوں نے جعبر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی دن خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے پوچھا کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے اس نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو اور دو رکعتیں پڑھ لو قطعبہ کے حدیث میں فصلی رکعتیں کے بجائے صلی رکعتیں یعنی دو رکعتوں پڑھو ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار بیس ابن جرائیج نے کہا ہمیں عمر بن دینار نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت جعب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے ایک آدمی آیا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے جمعہ کے دن خدوہ ارشاد فرما رہے تھے تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تم نے دو رکعتیں پڑھ لی ہیں اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا پڑھ لو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار اکیس شعبہ نے عمر بن دینار سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت جعب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن آئے جبکہ امام گھر سے نکل کر آ چکا ہے تو وہ دو رکعت پڑھ لے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار بائیس ابو زبیر نے حضرت جعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ سلائق غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن آئے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھ ہوئے تھے تو سلائق نماز پڑھنے سے پہلے ہی بیٹھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کیا تم نے دو رکعتیں پڑھ لی ہیں انہوں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا اٹھو اور دو رکعتیں پڑھو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تئیس ابو سفیان تلحہ بن نافع واسطی نے حضرت جعبر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا سلائق غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن اس وقت آئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو وہ بیٹھ گئے آپ نے ان سے کہا اے سلائق اٹھ کر دو رکعتیں پڑھو اور ان میں اختیسار بڑھتو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ کے دن آئے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ دو رکعتیں پڑھے اور ان میں اختیسار کرے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چوبیس حضرت ابو رفعہ تمیم بن اسعید عدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت پہنچا جبکہ آپ خطبہ دے رہے تھے میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پردیسی آدمی ہے اپنے دین کے بارے میں پوچھنے آیا ہے اسے معلوم نہیں کہ اس کا دین کیا ہے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے طرح متوجہ ہوئے اور اپنا خطبہ چھوڑا یہاں تک کہ میرے پاس پہنچ گئے ایک کرسی لائے گئی میرے خیال میں اس کے پائے لوہے کے تھے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھ گئے اور اللہ تعالی نے جو کچھ آپ کو سکھایا تھا اس میں سے مجھے سکھانے لگے پھر اپنے خطبے کے لئے بڑھے اور اس کا آخری حصہ مکمل فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پچیس سلیمان جو ہلال تمیمی کے بیٹے ہیں انہوں نے جعفر صادق سے انہوں نے اپنے والی سے اور انہوں نے ابو رافع مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبید اللہ سے روایت کی انہوں نے کہا مروان نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر کیا اور خود مکے چلا گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں جمعہ کی نماز پڑھائی اور پہلی راکات میں سورہ جمعہ پڑھنے کے بعد دوسری راکات میں اذا جا اکل منافقون پڑھی اور کہا جب ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی نماز سے فارغ ہوئے تو میں ان کے پاس جا پہنچا اور ان سے کہا آپ نے وہ دو سورتیں پڑھی ہیں جو علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں پڑھا کرتے تھے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کی دن یہ سورتیں پڑھتے ہوئے سنا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھبیز حاتم بن اسماعیل اور عبدالعزیز درہ وردی دونوں نے اپنے اپنے سنت کے ساتھ جعفر سے روایت کی انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے عبید اللہ بن عبیرافی سے روایت کی انہوں نے کہا مروان نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائم مقام کا ورڈر بنایا آگے اسی کے مانند ہے سوائے اس کے کہ حاتم کی روایت ان الفاظ میں ہے انہوں نے پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھی اور دوسری رکعت میں ادھا جہا اکل منافقون عبدالعزیز کی روایت سلیمان بن بلال کی سابقہ روایت کی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ستائیس جریر نے ابراہیم بن محمد بن منتشر سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت نعمان بن بشیر کے آزاد کردہ علام حبیب بن سالم سے اور انہوں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدائن اور جمعہ میں سب بحصم ربکا اعلا اور حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے کہا اور اگر عید اور جمعہ ایک دن اکٹھے ہو جاتے تو آپ یہی دو صورتیں دونوں نمازوں میں پڑھتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار اٹھائیز ابو آوانہ نے ابراہیم بن محمد بن منتشر سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار انتیز عبید اللہ بن عبداللہ نے کہا زحاق بن قیس نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن سورہ جمعہ کے علاوہ اور کونسی صورت پڑھی انہوں نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تیز عبداللہ بن سلیمان نے سفیان سے روایت کی انہوں نے مخول بن راشد سے انہوں نے مسلم البطین سے انہوں نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں علف لام میم تنزیل الكتاب یعنی السجدہ اور حل اتا علال انسان حین من الدہر پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار اکتیس عبداللہ بن نمیر اور وکیع دونوں نے صفیان سے اسی سنت کے ساتھ اسی سابقہ حدیث کے معنی روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار بتیس شعبہ نے مخول سے اسی سنت کے ساتھ دونوں نمازوں کے بارے میں اسی سابقہ حدیث کے معنی روایت کی جس طرح صفیان نے اپنی روایت میں کہا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین دیس صفیان نے سعد بن ابراہیم سے انہوں نے عبد الرحمن عارج سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الفلام میم تنزیل الكتاب اور حل اتا حل الانسان پڑھتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین دیس ابراہیم بن سعد نے اپنے والد سعد بن ابراہیم سے انہوں نے عبد الرحمن عارج سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن صبح کی نماز کی پہلے رکعت میں الفلام میم تنزیل الكتاب اور دوسری رکعت میں سحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پینتیس خالب بن عبداللہ نے سحیل سے انہوں نے اپنے والد ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اسے کوئی جمعہ پڑ چکے تو اس کے بعد چار رکعتیں پڑھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھتیس ابو بقر بن عبی شعیبہ اور عمر ناقت نے کہا ہمیں عبداللہ بن عدریس نے سحیل سے حدیث سنائی انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جمعہ کے بعد نماز پڑھو تو چار رکعتیں پڑھو عمر نے اپنی روایت میں اضافہ کیا ابن عدریس نے کہا سحیل نے کہا اگر تمہیں کسی چیز کی وجہ سے جلدی ہو تو دو رکعتیں مسجد میں پڑھ لو اور دو رکعتیں واپس جا کر گھر میں پڑھ لو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سینتیس جریر اور صفیان نے سحیل سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص جمعہ کے بعد نماز پڑھے تو چار رکعتیں پڑھے جریر کی حدیث میں من کم یعنی تم میں سے کے الفاظ نہیں ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ہڈتیس لئیس نے نافے سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جب وہ جمعہ پڑھ لیتے تو واپس جاتے اور اپنے گھر میں دو رکعتیں پڑھتے پھر انہوں یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار انتالیس یحییٰ بن یحییٰ نے کہا میں نے امام مالک پر حدیث کی قرات کی انہوں نے نافے سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز کو بیان کیا اور کہا کہ آپ جمعہ کے بعد کوئی نفل نماز نہ پڑھتے حتیٰ کہ واپس تشریف لے جاتے پھر اپنے گھر میں دو رکعتیں پڑھتے تھے یحییٰ بن یحییٰ نے کہا میرا خیال ہے کہ میں نے امام مالک کے سامنے فیصلی پڑھا تھا یا یقین ہے کہ یہی پڑھا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چالیس سالم نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد دو رکعتیں پڑھتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار اکتالیس غندر نے ابن جوریت سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے عمر بن عطا بن ابی خوار نے بتایا کہ نافع بن جبہر نے انہیں نمیر کے بھانجے سائب کے پاس بھیجا ان سے اس چیز کے بارے میں پوچھنے کے لیے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز میں دیکھی تھی سائب نے کہا ہاں میں نے مقصورہ یعنی مسجد کے حجرے میں ان کے ساتھ جمعہ پڑھا تھا اور جب امام نے سلام پھیرا تو میں اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور نماز پڑھی جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے تو مجھے بلوایا اور کہا جو کام تم نے کیا ہے آئندہ نہ کرنا جب تم جمعہ پڑھ لو تو اسے کسی دوسری نماز سے نہ ملانا یہاں تک گفتگو کر لو یا اس جگہ سے نکل جاؤ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا تھا کہ ہم کسی نماز کو دوسری نماز سے نہ ملائیں حتیٰ کہ ہم گفتگو کر لیں یا اس جگہ سے نکل جائیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار بیالیس حجاج بن محمد نے کہا ابن جرائج نے کہا مجھے عمر بن عطا نے بتایا کہ نافع بن چوبہر نے انہیں نمیر کے بھانجے سائیب بن یزید کے پاس بھیجا آگے سابقہ حدیث کے معنی بیان کیا مگر اس روایت میں یہ ہے کہ سائیب نے کہا جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں اپنی جگہ کھڑا ہو گیا انہوں نے سلام پھیرا کہا امام کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تنتالیس حسن بن مسلم نے تاو سے خبر دی انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی انہوں نے کہا میں عید الفطر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو پکر عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ حاضر ہوا یہ سب خطبے سے پہلے نماز پڑھتے تھے پھر خطبہ دیتے تھے ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند جگہ سے نیچے آئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اب بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں جب آپ اپنے ہاتھ سے مردوں کو بٹھا رہے تھے پھر ان کے درمیان میں سے راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھے حتیٰ کہ عورتوں کے قریب تشریف لے آئے اور بلان رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کے ساتھ تھے آپ نے قرآن کا یہ حصہ تلاوت فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس مومن و عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لئے آئیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بنائیں گے آپ نے یہ آئے تلاوت فرمائی حتیٰ کہ اس سے فارغ ہوئے پھر فرمایا تم اس پر قائم ہو تو ایک عورت نے جبکہ آپ کو اس کے علاوہ ان میں سے کسی اور کسی نے جواب نہیں دیا کہا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کون ہے آپ نے فرمایا تم صدقہ کرو اس پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنا کپڑا پھیلا دیا پھر کہنے لگے لاہو تم سب پر میرے ماں باپ قربان ہو تو وہ اپنے بڑے بڑے چھلے اور انگوٹھیاں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے کپڑے میں ڈالنے لگی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چوالیس سفیان بن عیعینا نے کہا ہم سے ایوب نے حدیث پر آند کی انہوں نے کہا میں نے آتا سے سنا انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شہادت دیتا ہوں آپ نے نماز عیر خطبہ سے پہلے پڑی پھر آپ نے خطبہ دیا پھر آپ نے دیکھا کہ آپ نے عورتوں کو اپنی بات نہیں سنائی تو آپ ان کے پاس آئے اور ان کو یاد دیہانی یعنی تلقین فرمائی اور انہیں نصیحت کی اور صدقہ کرنے کا حکم دیا اور بلال عزی اللہ تعالیٰ عنہم اپنا کپڑا پھیلائے ہوئے تھے کوئی عورت اس کپڑے میں انگوٹھی پھینگتی تھی کوئی حلقے دار زیور یعنی چھلے بالیاں کڑے کنگن اور کوئی دوسری چیزیں ڈالتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پنتالیس حمات اور اسماعیل بن ابراہیم نے ایوب سے اسی سنت کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھالیس ابن جوریج نے کہا ہمیں عطا نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ سے خبر دی کہا میں نے ان یعنی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نماز کے لئے کھڑے ہوئے پھر نماز پڑھائی چنانچہ آپ نے خطبے سے پہلے نماز سے اقتداء کی پھر لوگوں کو خطاب فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے تو چبوترے سے اتر کر عورتوں کے پاس آئے انہیں تسکیر و نصیحت کی جبکہ آپ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بازو کا سہارہ لیے ہوئے تھے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنا کپڑا پھیلائے ہوئے تھے عورتیں اس میں صدقہ ڈال رہی تھی ابن جوریج نے کہا میں نے اتا سے پوچھا فطر کے دن کا صدقہ ڈال رہی تھی انہوں نے کہا نہیں اس وقت اپنا صدقہ کر رہی تھی کوئی عورت چھلہ ڈالتی تھی اسی طرح یکے بعد دیگرے ڈال رہی تھی اور ڈال رہی تھی میں نے اتا سے پھر پوچھا کیا اب بھی امام کے لیے لازم ہے کہ جب مردوں کے خود پہ سفارے ہو تو عورتوں کو تلقین اور نصیحت کرے انہوں نے کہا ہاں مجھے اپنی زندگی کی قسم یہ ان پر آئیت شدہ حق ہے انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سنتالیس عبد الملک بن عبی سلیمان نے اتا سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں عید کی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں حاضر ہوا آپ نے خطبے سے پہلے ازان اور تقبیر کے بغیر نماز سے ابتدا کی پھر بلال رضی اللہ عنہ کا سہارہ لے کر کھڑے ہوئے اللہ کے تقویے کا حکم دیا اور اس کے اطاعت پر اُبھارا لوگوں کو نصیحت کی اور انہیں دین کی بنیادی باتوں کی یادیہانی کرائی پھر چل پڑے حتیٰ کہ عورتوں کے پاس آگئے تو انہیں واضو تلقین یعنی تذکیر کی اور فرمایا صدقہ کرو کیونکہ تم میں سے اکثر جہنیوں کا ایندھن ہے عورتوں کے درمیان سے ایک بھلی سیاہی مائل رخصاروں والی عورت نے کھڑے ہو کر پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ تم شکائے بہت کرتی ہو اور اپنے رفیق زندگی کی ناشکری کرتی ہو جابر رضی اللہ عنہ نے کہا اس پر وہ عورتیں اپنے زیورہ سے صدقہ کرنے لگی وہ بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں اپنی بالیاں اور انگوٹیاں ڈالنے لگی سحی مسلم حدیث نمبر دو ہزار اٹھالیس سیدنا ابن عباس اور سیدنا جابر رضی اللہ عنہم نے کہا کہ آزان نہ عید الفطر میں ہوتی تھی اور نہ عید العزہ میں پھر میں نے ان سے پوچھا تھوڑی دیر کے بعد اسی بات کو یہ قول ہے ابن جوریچ راوی کا تو انہوں نے کہا یعنی ان کے شیخ عطا نے خبر دی مجھے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم نے کہ نہ آزان ہوتی تھی عید الفطر میں جب امام نکلتا تھا اور نہ بعد اس کے نکلنے کے اور نہ تکبیر ہوتی نہ آزان اور نہ اور کچھ وہ دن ایسا ہے کہ وہ دن نہ آزان ہے نہ تکبیر صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار انچاس محمد بن رافع نے کہا ہمیں عبدالرزاق نے حدیث سنائی کہا ہمیں ابن جوریج نے خبر دی کہا مجھے عطا نے خبر دی کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہم کی بیعت کے آغاز ہی میں ابن عباس رضی اللہ عنہم نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ عید الفطر کے دن نماز عید کے لیے آزان نہیں دی جا دی تھی لہٰذا آپ اس کے لیے آزان نہ کہلوائیں ابن زبیر رضی اللہ عنہم نے اس دن آزان نہ کہلوائی اور اس کے ساتھ یہ پیغام بھی بھیجا کہ خطبہ نماز کے بعد ہے اور عہد نبوی اور خلافت راشدہ میں ایسے ہی کیا جاتا تھا عطا نے کہا تو ابن زبیر رضی اللہ عنہم نے نماز خطبے سے پہلے پڑھائی حضرت جعب بن سمورہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نماز ایک یا دو دفعہ پڑھی ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم عیدین کی نماز خطبے سے پہلے پڑھتے تھے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید العزہ اور عید الفطر کے دن تشریف لاتے تو نماز سے آغاز فرماتے اور جب اپنی نماز پڑھ لیتے اور سلام پھیرتے تو کھڑے ہو جاتے لوگوں کی طرف رخ فرماتے جبکہ لوگ اپنی نماز پڑھنے کی جگہ میں بیٹھے ہوتے اگر آپ کو کوئی لشکر بھیجنے کی ضرورت ہوتی تو اس کا لوگوں کے سامنے ذکر فرماتے اور اگر آپ کو اس کے سوا کوئی اور ضرورت ہوتی تو انہیں اس کا حکم دیتے اور فرمایا کرتے صدقہ کرو صدقہ کرو زیادہ صدقہ عورتیں دیا کرتی تھیں پھر آپ واپس ہو جاتے اور یہی معمول چلتا رہا حتیٰ کہ مروان بن حکم کا دور آ گیا میں اس کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر نکلا حتیٰ کہ ہم عیدگاہ میں پہنچ گئے تو دیکھا کہ کثیر بن سلت نے وہاں مٹی کے گارے اور اینٹوں سے ممبر بنایا ہوا تھا تو اچانک مروان کا ہاتھ مجھ سے کھینچہ دانی کرنے لگا جیسے وہ مجھے ممبر کی طرف کھینچ رہا ہو اور میں اسے نماز کی طرف کھینچ رہا ہوں جب میں نے اس کی طرف سے یہ بات دیکھی تو میں نے کہا نماز سے آغاز کا مسنون طریقہ کہاں ہے اس نے کہا اے ابو سعید جو آپ جانتے ہیں اسے تر کر دیا گیا ہے میں نے کہا ہرگز نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو میں جانتا ہوں تم اس سے بہتر طریقہ نہیں لاسکتے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے تین دفعہ کہا پھر چل دئیے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ترے پن محمد بن سیری نے حضرت امی آتیہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے رفایت کی انہوں نے کہا آپ نے ہمیں حکم دیا ان کی مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی کہ ہم عیدین میں بالغہ اور پردہ نشین عورتوں کو لے جایا کریں اور آپ نے حیض والی عورتوں کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کی نماز کی جگہ سے ہٹ کر بیٹھیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چوون آسم احول نے حفظہ بنت سیرین سے اور انہوں نے حضرت امی آتیہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی انہوں نے کہا ہمیں عیدین میں نکلنے کا حکم دیا جاتا تھا پردہ نشین اور دو شیزہ کو بھی انہوں نے کہا حیض والی عورتیں بھی نکلیں گی اور لوگوں کے پیچھے رہیں گی اور لوگوں کے ساتھ تکبیر کہیں گی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پچپن حشام نے حفظہ بنت سیرین سے اور انہوں نے حضرت امی آتیہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عید الفطر اور عید الازہاں میں عورتوں کو باہر نکالیں دو شیزہ، حائزہ اور پردہ نشین عورتوں کو باہر نکالیں لیکن حائزہ نماز سے دور رہیں وہ خیر و برکت اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی عورت کے پاس چادر نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کوئی مسلمان بہن اس کو اپنی چادر کا ایک حصہ پہنا دے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھپن معاظم بری نے کہا ہم سے شعبہ نے حدیث بیان کی انہوں نے عدیث روایت کی انہوں نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الازہا یا عید الفطر کے دن باہر نکلے اور دو رکاتے پڑھائیں اس سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں پڑی پھر عورتوں کے پاس آئے جبکہ بلال رضی اللہ عنہوں آپ کے ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو صدقے کا حکم دیا تو کوئی عورت اپنے بالیاں بلال رضی اللہ عنہوں کے کپڑے میں ڈالتی تھی اور کوئی اپنا لونگ وغیرہ کا خوشبودار ہار ڈالتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ستاون محمد بن عدریس اور غندر دونوں نے شعبہ سے اسی سنت کے ساتھ اس مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار اٹھاون مالک نے زمرہ بن سعید مازنی سے اور انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے روایت کی کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہوں نے ابو واقعید لئیسی رضی اللہ عنہوں سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید العزہ اور عید الفطر میں کون سی سورت قرات فرماتے تھے تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں سورہ قاف والقرآن المدید اور سورہ اقتربت الساعت وانشق القمر پڑھ کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار انسٹھ فلیح نے زمرہ بن سعید سے انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ سے اور انہوں نے حضرت ابو واقعید لئیسی رضی اللہ عنہوں سے روایت کی انہوں نے فرمایا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہوں نے مجھ سے اس بارے میں پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز میں کیا پڑھا تو میں نے کہا اقتربت الساعت اور قوف والقرآن المجید صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ساٹھ ابو عسامہ نے حشام سے انہوں نے اپنے والد عربا سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہوں میرے ہاں تشریف لائے جبکہ میرے پاس انسار کی دو بچیاں تھی اور انسار نے جنگ بوعاث میں جو اشعار ایک دوسرے کے مقابلے میں کہے تھے انہیں گا رہی تھی کہا وہ کوئی گانے والیاں نہ تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ کر کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شیطان کی آواز بلند ہو رہی ہے اور یہ عید کی دن ہوا تھا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ہر قوم کے لیے ایک عید ہے اور یہ ہماری عید ہے سحی مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سٹھ ابو معابیہ نے حشام بن عروہ سے اسی سنت کے ساتھ سابقہ حدیث کے مانند روایت کی اور اس میں ہے دو بچیاں دف سے کھیل رہی تھیں یعنی دف بجا رہی تھیں سحی مسلم حدیث نمبر دو ہزار باسٹھ عمر نے کہا کہ ابن شہاب نے انہیں عروہ سے حدیث سنائی اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ہاں تشریف لائے جبکہ مینہ کے آیام میں میرے پاس دو بچیاں گا رہی تھیں اور دف بجا رہی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا اڑے لیٹے ہوئے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو ڈانٹا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا ابو بکر انہیں چھوڑ گئے کہ یہ عید کے دن ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مجھے اپنی چادر سے چھپائے ہوئے تھے اور میں حبشیوں کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کھیل رہے تھے اور میں ایک کم سن لڑکی تھی ذرا اندازہ لگاؤ اس لڑکی کا شوق اس قدر ہوگا جو کھیل کی شوقین نو عمر تھی یعنی وہ کتنی دیر کھیل دیکھے گی سحی مسلم حدیث نمبر دو ہزارت تریزیٹ یونس نے ابن شہاب سے اور انہوں نے عروہ بن زبیر سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہیں اور حبشی اپنے چھوٹے نیزوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کھیل یعنی مشقے کر رہے تھے اور آپ مجھے اپنی چادر سے چھپائے ہوئے ہیں تاکہ میں ان کے کرتب دیکھ سکوں پھر آپ میری خاطر کھڑے رہے حتیٰ کہ میں ہی ہوں جو واپس پلٹی اندازہ کرو ایک نو عمر لڑکی کا شوق کس قدر ہوگا جو کھیل کی شوقین ہو یعنی کتنی دیر تک کھڑی رہی ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ٹون سٹھ محمد بن ابت الرحمان عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے جبکہ میرے پاس دو بچیاں جنگ بواس کے اشعار بلند آواز سے سنا رہی تھی آپ بستر پر لیٹ گئے اور اپنا چہرہ دوسری سم پھیل لیا اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے مجھے سرزنش کی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں شیطان کی آواز اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرح متوجہ ہوئے اور فرمایا انہیں چھوڑئے جب ان یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ ہٹی تو میں نے ان کو اشارہ کیا اور وہ چلی گئیں اور عید کا ایک دن تھا کالے لوگ ڈھالوں اور بھالوں کے کرتب دکھا رہے تھے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی یا آپ نے خود ہی فرمایا دیکھنے کی خاش رکھتی ہو میں نے کہا جی ہاں آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا میرا رخصار آپ کے رخصار پر لگ رہا تھا اور آپ فرما رہے تھے اے عرفدہ کے بیٹو اپنا مظاہرہ جاری رکھو حتیٰ کہ جب میں اکتا گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لئے کافی ہے میں نے کہا جی ہاں فرمایا تو چلی جاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پینسٹھ جریر نے حشام سے انہوں نے اپنے والد اور روا سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا حبشی آ کر عید کی دن مسجد میں ہتھیاروں کے ساتھ اچھرکود کر رہے تھے ہتھیاروں کا مظاہرہ کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا میں نے اپنا سر آپ کے کندے پر رکھا اور ان کا کھیل یا نک کرتب دیکھنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے یہاں تک کہ میں نے خود ہی ان کے کھیل کے نظارے سے واپسی اختیار کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے سٹھ یحیی بن زکریہ بن ابی زائدہ اور محمد بن بشر دونوں نے حشام سے اسی سنت کے ساتھ سابق حدیث کی طرح روایت کی اور انہوں نے فل مسجد یعنی مسجد میں کے الفاظ ذکر نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سٹھ سٹھ عطا نے بتایا کہ مجھے عبید بن عمیر نے خبر دی انہوں نے کہا مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ انہوں نے کھیلنے والوں کے بارے میں کہا میں ان کا کھیل دیکھنا چاہتی ہوں کہا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور میں دروازے پر کھڑی ہو کر آپ کے کانوں اور کندوں کے درمیان سے دیکھنے لگی اور وہ لوگ مسجد میں کھیل رہے تھے عطا نے کہا وہ ایرانی تھے یا حبشی اور کہا مجھے ابن عطیق یعنی عبید بن عمیر نے بتایا کہ وہ حبشی تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار اٹھ سٹھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے انہوں نے کہا جبکہ حبشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے بھالوں سے کھیل رہے تھے تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نہ پہنچ گئے اور کنکریہ اٹھانے کے لئے چھکے تاکہ وہ انہیں کنکریہ ماریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا عمر انہیں چھوڑ دو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار اٹھ سٹھ امام مالک نے عبداللہ بن عبی بکر سے روایت کی انہوں نے عباد بن تمیم سے سنا وہ کہہ رہے تھے میں نے حضرت عبداللہ بن سید مازنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر نکر کر عید کا گئے بارش مانگی اور جب آپ قبلہ رکھوئے تو اپنی چادر کو پلٹا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ستر صوفیان بن عویعینہ نے عبداللہ بن عبی بکر سے انہوں نے عباد بن تمیم سے اور انہوں نے اپنے چچا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل کر عید کا تشریف لے گئے اور بارش کی دعا کی آپ نے قبلے کی طرف رخ کیا اپنی چادر پلٹی اور دو رکھات نماز پڑھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار اکتر ابو بکر بن محمد بن عمر نے بتایا کہ ان کو عباد بن تمیم نے خبر دی ان کو حضرت عبداللہ بن سید انساری رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی دعا کرنے کیلئے عید کا گئے اور جب آپ نے دعا کرنے کا ارادہ فرمایا تو قبلے کی طرف رخ کر لیا اور اپنی چادر کو پلٹ دیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار بہتر ابن شہاب نے کہا مجھے عباد بن تمیم مازینی نے خبر دی انہوں نے اپنے چاچا سے سنا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھے وہ کہہ رہے تھے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی دعا مانگنے کیلئے نکلے اللہ سے دعا کرتے ہوئے اپنی پوشت لوگوں کی طرف کی مو قبلے کی طرف کیا اور اپنی چادر پلٹی پھر دو رکعت نماز ادا کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تہتر شعبہ نے ثابت سے اور انہوں نے حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ دعا کے لئے دونوں ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ آپ کے بغنوں کی سفیدی نظر آتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چوہتر حماد بن سلامہ نے ثابت سے اور انہوں نے حضرت آنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش مانگنے کے لئے دعا فرمائی تو اپنے ہاتھوں کی پشت کے ساتھ آسمان کی طرف اشارہ کیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پچتر ابن ابی عادی اور عبدالعالہ نے سعید بن ابی عروبہ سے انہوں نے قطادہ سے اور انہوں نے حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تسخہ کے سوا کسی اور دعا کے لئے اپنے ہاتھ اتنے زیادہ بلند نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ اس سے آپ کی بغنوں کی سفیدی دکھائی دینے لگتی البتہ عبدالعالہ نے شک کے ساتھ کہا یروع بیازو ابتہی او بیازو ابتائی ہی یعنی آپ کی بغل کی سفیدی یا دونوں بغلوں کی سفیدی دکھائی دینے لگتی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے اتر یہاں بن سعید نے سعید بن ابی عروبہ سے اور انہوں نے قطادہ سے روایت کی کہ ان کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی سابق حدیث کے ہم معنی حدیث پر آند کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ست اتر شریک بن ابی نامر نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی کہ جمعہ کے روز ایک آدمی اس دروازے سے مجد میں داخل ہوا جو دار القضاء کی طرف تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خود بارشاد فرما رہے تھے اس نے کھڑے کھڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کیا پھر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال مویشی ہلاک ہو گئے اور راستے منقطع ہو چکے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ وہ ہمیں بارش عطا کرے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے پھر کہا اے اللہ ہمیں بارش عنایت فرما اے اللہ ہمیں بارش عنایت فرما اے اللہ ہمیں بارش سے نواز دے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے قسم ہم آسمان میں نہ کوئی گھٹا دیکھ رہے تھے اور نہ کوئی بادل کا ٹکڑا ہمارے اور سل اور پہاڑ کے درمیان کوئی گھر تھا نہ محلہ پھر اس کے پیچھے سے ڈھال جیسی چھوٹی سی بدلی اٹھی جب وہ آسمان کے وسط میں پہنچی تو پھیل گئی پھر وہ برسی اللہ کے قسم ہم نے ہفتے بر سورج نہ دیکھا پھر اگلے جمعہ اسی دروازے سے ایک آدمی داخل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خود باہرشاد فرما رہے تھے اس نے کھڑے کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روک کر کے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی کسرے سے مال مویشی حلاق ہو گئے اور راستے بند ہو گئے اس لئے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ وہ ہم سے بارش روک لے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے پھر فرمایا اے اللہ ہمارے ارد گرد باری پرسا ہم پر نہیں اے اللہ پہاڑیوں پر تیلوں پر وادیوں کے اندر ندیوں میں اور درخت اگنے کے مقامات پر برسا کہا فوراں بازل چھڑ گئے اور ہم مسجد سے نکلے تو دھوب میں چل رہے تھے شریک نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا وہ پہلے والا آدمی تھا انہوں نے جواب دیا میں نہیں جانتا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار اٹھتر اسحاب بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو خوشک سالی نے آ لیا اسی اسنا میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ممبر پر لوگوں کے سامنے خود پتے رہے تھے کہ اچانک ایک بدہ بھی کھڑا ہوا اور کہا اے اللہ کی رسول مال مویشی ہلاک ہو گئے بال بچے بھوکے مرنے لگے آگے اسی سابقہ حدیث کے ہمانہ حدیث بیان کی اور اس میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا ہمارے اوپر نہیں کہا اور آپ اپنے ہاتھ سے جس طرف بھی اشارہ کرتے تھے اسی طرف سے بادل چھڑ جاتے تھے حتیٰ کہ میں نے مدینہ منورہ کو زمین کے خالی ٹکڑے کے مانن دیکھا اور وادی قناہ ایک ماہ تک بہتی رہی اور کسی طرف سے بھی کوئی شخص نہیں آیا مگر اس نے موسلہ دھار بارش کی خبر دی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار اناسی عبدالعالی بن حماد اور محمد بن ابی بکر مقدمی نے کہا ہمیں معتمر نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں عبیداللہ نے ثابت بنانی سے اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی دن خطبہ دے رہے تھے کہ لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے بات شروع کرنے والے بددو کے ساتھ دوسرے بھی شامل ہو گئے وہ فریاد کرنے لگے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی بارش بند ہو گئے درختوں کے پتے سو کر سرخ ہو گئے اور مویشی ہلاک ہو گئے اور آگے مذکورہ بالہ حدیث کے مانند حدیث بیان کی اس میں عبدالعالی کی روایت سے یہ الفاظ ہیں بدینے سے بادل چھٹ گئے اور اس کے اردگرد بارش پر سانے لگے جبکہ مدینے میں ایک قطرہ بھی نہیں برس رہا تھا میں نے مدینے کو دیکھا وہ ایک طرح کے تاج کے اندر بارش سے محفوظ تھا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار اسی سلیمان بن مغیرہ نے ثابت اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے ہممانہ روایت کی اور یہ اضافہ کیا اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو جوڑ دیا اور ہم اسی حالت میں رہے حتیٰ کہ میں نے دیکھا ایک قوی اور مضبوط آدمی کو بھی اس کا دل بارش کی کسرت کی بنا پر اس فکر میں مبتلا کر دیتا تھا کہ وہ اپنے اہل و آیال کے پاس پہنچے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار اکاسی حفظ بن عبیدلہ بن انس بن مالک نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے جمعہ کی دن ایک آرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آپ ممبر پر تھے آگے مذکورہ بالا حدیث کے مانند حدیث بیان کی اور اس میں یہ اضافہ کیا میں نے بادل کو دیکھا وہ اس طرح چھٹ رہا تھا جیسے وہ ایک بڑی چادر ہو جب اسے لپیٹا جا رہا ہو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار بے آسی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہم پر بارش پرسنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اور گندے کا کپڑا کھول دیا حتیٰ کہ بارش آ پر آنے لگی ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا آپ نے فرمایا کیونکہ وہ نئی نئی سیدھی اپنے رب عز و جل کی طرف سے آ رہی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ترہ سی جعفر بن محمد نے عطا بن نبی رباہ سے روایت کی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آندھی یا بادل کا دن ہوتا تو آپ کے چہرے مبارک پر اس کا اثر پہچانا جا سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تیراب کے عالم میں کبھی آ کے جاتے اور کبھی پیچھے ہڑتے پھر جب بارش برسنا شروع ہو جاتی تو آپ اس سے خوش ہو جاتے اور وہ پہلی کیفیت آپ سے دور ہو جاتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے ایک بار آپ سے اس کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا میں ڈر گیا کہ یہ آساب نہ ہو جو میری امت پر مسلط کر دیا گیا ہو اور بارش کو دیکھ لیتے تو فرماتے رحمت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چوراسی ابن جوریج عطا بن عبیرابا سے حدیث پیان کرتے ہیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا جب تیز ہوا چلتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے اے اللہ میں تجھ سے اس کی خیر اور بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور جو اس میں ہے اس کی اور جو کچھ اس کے ذریعے بھیجا گیا ہے اس کی خیر کا طلبکار ہوں اور اس کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اور جو اس میں بھیجا گیا ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب آسمان پر بادل گھیر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا اور آپ اس تیراب کے عالم میں کبھی باہر نکلتے اور کبھی اندر آتے کبھی آگے بڑھتے اور کبھی پیچھے ہڑتے اس کے بعد جب بارش برسنے لگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیفیت دور ہو جاتی مجھے اس کیفیت کا پتہ چل گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عائشہ ہو سکتا ہے یہ اسی طرح ہو جیسے قومیات نے بادلوں کو دیکھ کر کہا تھا جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی طرح اپنی بستیوں کی طرف آتے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پچاسی سلیمان بن یسار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پوری طرح ایسا ہستا ہوا نہیں دیکھا کہ میں آپ کے حلق مبارک کے اندر کا اوبرا ہوا حصہ دیکھ لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکرائے کرتے تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادل یا آنڈ ہی دیکھتے تو اس کا اثر آپ کے چہرے انبر پر آیاں ہو جاتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ جب بادل دیکھتے ہیں تو اس امید پر خوش ہو جاتے ہیں کہ اس میں بارش ہوگی اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہوں کہ جب آپ اس بادل کو دیکھتے ہیں تو میں آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی محسوس کرتی ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مجھے اس بات سے کیا چیز ہم دلا سکتی ہے کہ کہیں ان میں عذاب نہ ہو ایک قوم آندھی کے عذاب کا شکار ہوئی تھی اور ایک قوم نے عذاب کو دور سے دیکھا تھا تو کہا یہ بادل ہے جو ہم پر بارش بڑسائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھے آسی مجاہد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باد سبا مشرقی سم سے چلنے والی ہوا سے میری مدد کی گئی ہے اور باد دبور یعنی مغربی سم سے چلنے والی ہوا سے قوم آدھ کو حلا کیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ستاسی سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار اٹھا سے امام مالک بن انس اور عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں حشام نے اپنے والد اروہ سے حدیث سنائی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے لئے قیام فرمایا اور بہت ہی لمبا قیام کیا پھر آپ نے رکو کیا تو انتہائی طویل رکو کیا پھر آپ نے سر اٹھایا تو انتہائی طویل قیام کیا اور وہ پہلے قیام سے کچھ کم تھا پھر آپ نے دوبارہ رکو کیا تو بہت لمبا رکو کیا اور وہ پہلے رکو سے کم تھا پھر آپ نے سڑ دے کیے پھر آپ کھڑے ہو گئے اور قیام کو لمبا کیا وہ پہلے قیام سے کم تھا پھر آپ نے رکو کیا اور رکو کو لمبا کیا اور وہ پہلے رکو سے کم تھا پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور قیام کیا تو بہت لمبا قیام کیا جبکہ وہ پہلے قیام سے کم تھا پھر آپ نے رکو کیا تو انتہائی طویل رکو کیا لیکن وہ پہلے رکو سے کم تھا پھر سجدے کیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارع ہو کر پلٹے تو سورج روشن ہو چکا تھا اور آپ نے لوگوں سے خطاب فرمایا اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کی پھر فرمایا بے شک سورج و چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں ان کو کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہ نہیں لگتا جب تم انہیں اس حالت میں دیکھو تو اللہ کی بڑا ہی بیان کرو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو نماز پڑھو اور صدقہ کرو اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں جو اس بات پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت رکھنے والا ہو کہ اس کا بندہ یا اس کی باندھی زنا کرے اے امت محمد اللہ تعالیٰ کی قسم اگر تم ان باتوں کو جان لو جن کو میں جانتا ہوں تو تم بہت زیادہ رو اور بہت کم ہنسو دیکھو کیا میں نے پیغام اچھی طرح پہنچا دیا اور امام والی کی روایت میں ہے یقینا سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نواز سے ابو معاویہ نے حشام بن اروہ سے اسی سنت کے ساتھ سابقہ حدیث کے مانند روایت کی اور اس میں یہ اضافہ کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امہ بعد یعنی ہم دو صلات کے بعد بلا شبا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں اور یہ بھی اضافہ کیا پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ کیا میں نے پیغام اچھی طرح پہنچا دیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نوے حرملا بن یہیہ نے مجھے حدیث بیان کی کہا مجھے ابن وحب نے یونو سے خبر دی نیز ابو طاہر اور محمد بن سالمہ مرادی نے کہا ابن وحب نے یونو سے حدیث بیان کی انہوں نے ابن شہاب سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سورج کو گرہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر مسجد میں تشریف لے گئے آپ نماز کے لئے کھڑے ہو گئے اور تکبیر کہی اور لوگ آپ کے پیچھے سب بستہ ہو گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل قرآن فرمائی پھر آپ نے اللہ اکبر کہا اور ایک لمبہ رکو کیا پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہا پھر آپ نے قیام کیا اور ایک طویل قرآن کی یہ پہلی قرآن سے کچھ کم تھی پھر اللہ اکبر کہہ کر طویل رکو کیا یہ پہلے رکو سے کچھ کم تھا پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہا پھر سجدہ کیا اور ابو طاہر نے سم سجدہ یعنی پھر آپ نے سجدہ کیا کہ الفاظ نہیں کہے پھر دوسری رکال میں بھی اسی طرح کیا حتیٰ کہ چار رکو اور چار سجدے مکمل کیے اور آپ کے سلام پھیرنے سے پہلے سورج روشن ہو گیا پھر آپ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو خطاب فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی ایسی سنا بیان کی جو اس کے شایعہ نشان تھی پھر فرمایا سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں انہیں کسی کی موت کی وجہ سے گرہن لگتا ہے نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے جب تم انہیں گرہن میں دیکھو تو فوراں نماز کی طرف لپکو آپ نے یہ بھی فرمایا اور نماز پڑھتے رو یہاں تک کہ اللہ تمہارے لئے کشادگی کر دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی اس جگہ پر ہوتے ہوئے ہر وہ چیز دیکھ لی جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے حتیٰ کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں جنت کا ایک اچھا لینا چاہتا ہوں اس وقت جب تم نے مجھے دیکھا تھا کہ میں قدم آگے بڑھا رہا ہوں اور محمد بن سلمہ مرادی نے آگے بڑھ رہا ہوں کہا اور میں نے جہنم بھی دیکھے اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو اور میں نے جہنم میں عمر بن لحی کو دیکھا جس نے سب سے پہلے بتوں کی نظر کی اونٹنیاں چھوڑی ابو تحیر کی روایت نماز کی طرف لبکوں پر ختم ہو گئی انہوں نے بات والا حصہ بیعت نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار اکانوے ابو عمر اوزائی اور ان کے علاوہ دوسرے راوی دونوں میں سے ہر ایک نے کہا میں نے ابن شہاب زہری سے سنا وہ اروہ سے اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے خبر دے رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج کو گرہن لگ گیا تو آپ نے یہ اعلان کرنے والا یعنی ایک شخص بھیجا کہ نماز جمع کرنے والی ہے اس پر لوگ جمع ہو گئے آپ آگے پڑھیں تقبیر تحریمہ گئی اور چار رکوموں اور چار سجدوں کے ساتھ دو رکعتیں پڑھیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار بان میں عبد الرحمن بن نامر نے خبر دی کہ انہوں نے ابن شہاب سے سنا وہ اروہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دے رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلات الخصوف یعنی چاند یا سوری گرہن کے نماز میں بلند دوا سے قیرات کی اور دو رکعتوں میں چار رکو اور چار سجدے کر کے نماز ادا کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تران میں عبد الرحمن بن نامر نے ہی کہا زہری نے کہا قصیر بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے دو رکعتوں میں چار رکو اور چار سجدے کیے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چران میں محمد بن فلید زبایدی نے زہری سے روایت کی انہوں نے کہا قصیر بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے تھے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سورج گرہن والے دن کی نماز اسی طرح بیان کرتے تھے جس طرح اروانی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پچان میں ابن جوریج نے کہا میں نے عطا بن عبیرہ باہ کو کہتے ہوئے سنا میں نے عبید بن عمیر سے سنا کہہ رہے تھے مجھ سے اس شخص جت نے حدیث بیان کی جنہیں میں سچا سمجھتا ہوں عطا نے کہا میرا خیال ہے کہ ان کی مراد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے مبارک میں سورج کو گرہن لگ گیا تو آپ نے بڑا پر مشقت قیام کیا سیدھے کھڑے ہوتے پھر رکوع میں چلے جاتے پھر کھڑے ہوتے پھر رکوع کرتے پھر کھڑے ہو جاتے پھر رکوع کرتے دو رکعتیں تین رکوع اور چار سجدوں کے ساتھ پڑھیں پھر آپ نے سلام پھیرا تو سورج روشن ہو چکا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو اللہ اکبر کہتے اس کے بعد جب رکوع کرتے اور جب سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے اس کے بعد آپ خطبے کے لئے کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کی پھر فرمایا سورج اور چاند نہ کسی کی موت پر بے نور ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی کی زندگی پر بلکہ وہ اللہ کی نشانیاں ہیں ان کے ذریعے سے وہ اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے جب تم کرہن دیکھو تو اللہ کو یاد کرو حتیٰ کہ وہ روشن ہو جائیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چیانوے قطادہ نے عطا بن عبیراباہ سے انہوں نے عبید بن عمیر سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسیف میں چھے رکوںوں اور چار سجدوں پر مشتمل نماز پڑھی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ستانوے سلیمان بن بلال نے یحیع بن سعید سے اور انہوں نے عمرہ سے روایت کی کہ ایک یہودی عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مانگنے کے لئے آئی اس نے آ کر کہا اللہ آپ کو عذابِ قبر سے پناہ دے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قبر میں عذاب ہوگا عمرہ نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح ہو کسی سواری پر سوار ہو کر نکلے تو سورج کو گرہن لگ گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں بھی عورتوں کے ساتھ حجروں کے درمیان سے نکل کر مسجد میں آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اتر کر نماز پڑھنے کی اس جگہ پر آئے جہاں آپ نماز پڑھائے کرتے تھے آپ کھڑے ہو گئے اور لوگ بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پھر آپ نے لمبا قیام کیا پھر رکوع کیا اور لمبا رکوع کیا پھر رکوع سے سر اٹھایا اور طویل قیام کیا جو پہلے قیام سے چھوٹا تھا اور پھر رکوع سے سر اٹھایا تو سورج روشن ہو چکا تھا پھر نماز فراغت کے بعد آپ نے فرمایا میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ تم قبروں میں دجال کی آزمائش کی طرح آزمائش میں ڈالے جاؤ گے عمرہ نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے پناہ مانتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار اٹھانوے عبدالوہاب اور صفیان نے یحییٰ بن سعید سے اسی سنت کے ساتھ سلیمان بن بلال کے حدیث کے ہم معنی روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ننانوے اسماعیل بن علیہ نے حشام دستوائی سے روایت کی انہوں نے کہا ہمیں ابو زبیر نے جعب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث سنائی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک انتہائی گرم دن سورج کو گرہن لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ نماز بڑھے آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ کچھ لوگ گرنے لگے پھر آپ نے رکوع کیا اور اسے لمبا کیا پھر رکوع سے سر اٹھایا اور لمبا قیام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رکوع کیا اور لمبا کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا اور اس قیام کو لمبا کیا پھر دو سجدے کیے پھر آپ دوسری رکعات کے لیے اٹھے اور اسی طرح کیا اس طرح چار رکوع اور چار سجدے ہو گئے پھر آپ نے فرمایا بلا شبا مجھ پر ہر وہ چیز یعنی حشر نشر پل سے رات جنت اور دوزخ جس میں سے تم گزروگے پیش کی گئی میرے سامنے جنت پیش کی گئی حتیٰ کہ اگر میں اس میں سے ایک گچھے کو لینا چاہتا تو اسے پکڑ لیتا یا آپ نے یوں فرمایا میں نے گچھا لینا چاہا تو میرا ہاتھ اس تک نہ پہنچا اور میرے سامنے جہنم پیش کی گئی تو میں نے اس میں بنی اسرائیل کے ایک عورت دیکھی جسے اپنی بلی کے معاملے میں عذاب دیا جا رہا تھا اس نے اسے بان دیا نہ اسے کچھ کھلایا پھلایا نہ اسے چھوڑا ہی کہ وہ زمین کے چھوٹے موٹے جاندار پرندے وغیرہ کھا لیتی اور میں نے ابو سمامہ عمر بن عامر بن مالک جس کا لقب لحی تھا اور خضاہ اس کی اولاد میں سے تھا کو دیکھا کہ وہ آگ میں اپنی انتڑیاں کسیٹ رہا تھا لوگ کہا کرتے تھے کہ سورج اور چاند کسی عظیم شخصیت کی موت پر ہی بے نور ہوتے ہیں حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں جو وہ تمہیں دکھاتا ہے جب انہیں گرہن لگے تو اس وقت تک نماز پڑھتے رہو کہ وہ گرہن چھٹ جائے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو